محرم شریف تو کام ہے کتے کو پانی پلائیں تو اس پہ جنت ملتی ہے امام کے نام پہ شربت پلائیں جنت نہیں ملتی تو پہلے سے بہت احتمام ہوتے ہیں اور اہلِ بیعت کی محبت جہاں ایمان ہے وہاں اہلِ بیعت کی محبت اور جہاں اہلِ بیعت کی محبت ہے وہاں ایمان ہے اب آپ یہ نہیں سمجھے کہ روافیس کے پاس بھی تو محبت ہے وہ چٹنگ کرتے ہیں محبت نہیں کرتے چٹنگ کرنا اور ہے محبت کرنا اور ہے وہ انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو ہم بتائیں گے وہ کیسے چٹنگ کرتے ہیں وہاں چٹنگ ہی چٹنگ ہے روافظ کو کبھی سننا نہیں ان سے کبھی متاثر نہیں ہونا وہاں دیکھو محبت کے نام پہ سب چٹنگ ہوتی ہے اہل سنت کو اللہ نے جتنی محبت دی اہل بیعت کی اتنی کسی کے پاس نہیں سا صحابہ کے دشمن ہیں ان کی گستاقیاں جو انہوں نے اہل بیعت کی شان میں کیے روافظ نے اگر آپ سنیں گے تو آپ کا خون کھول جائے گا لیکن یہ عنوان نہیں ہے بھی وہ بات نہیں کرنا ہے تو ہندوستان کی سرزمین تو ہمارے یہاں ایسا ہے نا کہ پڑوس میں کوئی یہودی بھی رہتا ہے کوئی اندو بھی رہتا ہے کوئی سکھ بھی رہتا ہے کوئی عیسائی بھی رہتا ہے یہاں تو کلچر مکس ہے بستی مکس ہے محرم شریف میں بڑا احتمام ہوتا تھا ایک گھر کے اندر شربت وغیرہ کا تو اس وقت پڑوس کی ایک ہندو عورت تھی اس نے مسلمان خاتون سے پوچھا کہ بہن یہ جب یہ ایام آتے ہیں تو تمہارے ہاں شربت بنتا ہے مالیدہ بنتا ہے یہ سب احتمام ہوتا ہے یہ سب کیا ہے تو اس خاتون نے بتایا کہ بہن ایسا ہے اچھا ہمارے ہاں ہندوستان میں جاہے وہ ہندو مسلم بھی جب پڑوس میں رہتے ہیں تو محبت سی رہتے ہیں پیار سی رہتے ہیں یہ محبت کی زمین ہے کچھ لوگ جیالت کی وجہ سے شرارت کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن اکثر تو محبت ہی سے لوگ رہتے ہیں یہ زمینی محبت کی زمین تو ہندو عورت نے مسلمان عورت سے بجھا کہ یہ کیا ہوتا ہے تو اس عورت نے بتایا کہ یہ ہمارے نبی کے نواسے امام حسین شہید ہوئے ان کے بچے شہید ہوئے ان کے گھر والے شہید ہوئے سب بتائی اس نے داستان تو اس عورت کے گھر میں اولاد نہیں تھی تو اس عورت نے چونکہ وہ تھی ہندو لیکن اس کے دل میں امام حسین کی محبت پیدا ہوگی تو اس نے کہا کہ میرے گھر میں اولاد نہیں ہیں اگر میرے گھر میں اولاد ہوئی تو جیسا احتمام محرم میں تم کرتی ہو ویسا احتمام میں بھی کروں سبحان اللہ حسین تو سخی بادشاہ ہے سخی بادشاہ ہے کبھی کسی کو نہ نہیں کہا سخی نانا کا سخی نواز سخی ماں کا سخی بیٹا سخی باپ کا سخی بیٹا پورا خاندانی سخی آؤ درِ زہرہ پر پھیلائے ہوئے دامن لسلے ہے کریموں کی لچبال گھران ہے ہر سال شہادتیں پڑھتے ہوئے میں یاد دلاتا ہوں مرادِ دل میں لے لو پھر بعد میں لوگ آ کر کہتے ہیں میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا سیانسا میرے گھر میں جب وہ خوشی آگئی سیانسا لوگ آ کر کے کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہی تو تعویز ہے اس سے بڑا تعویز کیا ہے سبحانہ یہی تو تعویز لے لو لیکن کچھ لوگوں کی نہیں ہوتی ہیں ان کے ان کی سخاوت میں کمی نہیں ہماری تڑپ مکن تڑپ ہونی چاہیے وہ خاتون اندو تھی کہا کہ میری گود بھرے گی تو زہرہ کے جائے کی میں بھی احتمام کروں گی محرم باد میں آیا پہلے اولاد آئی اور وہ بھی احتمام کرنے لے اور کہتے ہیں کہ اس خاندان میں اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے اس کا ذکر اللہ مرشد القادر رسول قلم رحمت اللہ علیہ نے فرمہ اب بھی جاری ہے تو یہ چیز ہے عقیدت دل سے مانو برکتیں ملے گی اور یہ محفیلوں کی برکتیں تو ہی ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے بس قبول کر لے ایک ہی تمانے اللہ تعالیٰ قبول کر لے آمین موسیقی